اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم آ چکے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپٹ آباد کی طرف جائیں گے اور آپ کو امریلہ وارٹر فال کی جو مناظر ہیں وہ دکھائیں گے تو ابھی ہم آ چکے ہیں ساد بھائی آپ کو بتائیں گے کہ لا منٹانا سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہم سب خیریت سے ہوں گے اور آپ ہماری سمارٹ پلئیرز کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آج آپ کو بتا ہے موسم بھی بہت پیارا ہے اور ابھی ہم نکلے تھے ہمارا ایک ٹور ہے وارٹر فال کی طرف آج ہمارا پہلا ٹور ہے وارٹر فال کی طرف تو ہم نکلے ہیں اپٹ آباد کی سائٹ پہ تو ابھی فیل وقت ہم مارگلہ ہل سے ہوتے ہوئے آگے جائیں گے آگے جو ہے وہ کوہالہ بھی جانا ہے آگے تھوڑا سا تو آگے امریلہ وارٹر فال آ جائے گا پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ امریلہ وارٹر فال آ جائے گا ادھر ہم جائیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم اپٹ آباد کے گردوں نماغ کی جتنی بھی تاریخی جگہیں ہیں وہ بھی کور کریں گے تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھئے گا سٹے ٹون ویڈ آس اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم مہوے سفر ہیں اور آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ ہم اپٹ آباد کی طرف روان روان ہیں اور یہ جو پہاڑیاں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی خوبصورت اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے اور یہ مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں اور اس وقت اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کو مارگلہ ہیلز کی جانب سے آنا پڑے گا اور وارٹ فال جو آپ کو ہم اپٹ آباد کی امریلہ وارٹ فال ہے جہاں پہ ہم لے کے جا رہے ہیں وہاں تک آپ کو جانے کے لیے یہ رستہ اختیار کرنا پڑے گا اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑیاں ہیں یہاں پہ سیاہ آ کر جو بیرون ممالک کے ہیں وہ جو یہاں پہ نظارہ کریں گے اور مشاہدہ کریں گے وہ اس بات کا آپ خود ہی تعیون کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری جگہ ہے سٹے ٹون ویٹس اچھا جب ہم کہیں گے نا کہ ہم سوڈا پھر آپ نے اس طرف بھی اشارہ کرنا بھی سوڈا گالا اس کو بھی دکھا دیا ٹھیک ہے ریڈی کر دیئے تو گائز اس ٹائم ہم رکے ہوئے تھے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ادھر سوڈا وارٹر وغیرہ لیا تھا اور ساتھ جو ہے دشان تھا ہی وہ چپس بغیرہ بھی لے کر آئے ہوئے تھے تو ابھی یہ ہے کہ ہم ادھر تھوڑا بہت ریفریشمنٹ کر رہے تھے ہم نے کہا چلیں ابھی سفر زیادہ ہے کچھ کھا لیں کیونکہ اوپر کا سفر ابھی یہ ہے کہ ساٹھ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے وہ ہم نے کور کرنا ہے موسیقی موسیقی ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور مارگلہ ہیٹس کے اوپر ہم ابھی مہوے سفر ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹرالی کھڑی ہے جس کے اوپر مشروبات قسمہ قسم کے موجود ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے سوڈا وارٹر کو انتخاب کیا ہے اور ساتھ سم کرنچز بھی لیں ہیں اور اس وقت ہم اس موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کو دکھا بھی دیں کہ ابھی آپ بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں جب آپ یہاں پر آئے گا تینکیو بری مچ اسلام علیکم گائز تو ہم اس ٹرائم پیر سوہاوہ جو ہے ہم یہاں سے آج اسلامباد سے آئے تھے پیر سوہاوہ پیر سوہاوہ تک کا ڈسٹنس کور کر لیا ہے آگے جیسا کہ آپ بوٹ دیکھ سکتے ہیں خیبر پختون خواہ کے حوالے سے اور ڈسٹک ہریپور تو اس حوالے سے جانتے ہیں کہ واقعی یہ ڈسٹک ہریپور کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ علاقے کے مقیم بھائی ہیں پہلے تو ان کا نام پوچھتے ہیں سر آپ کو کیا نام ہے سوہیل احمد صاحب سر یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لکھا ہے ہریپور کا ڈسٹرکٹو واقعی یہ ہریپور سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ہریپور سٹارٹ ہو گیا ہاں سے تو اس علاقے کی کیا خاصیت ہے یہ علاقے کا نام کون سا گاؤں ہیں یہ جی بیسل یہ دیکھنا ہے یہ پھر سواب بھی شروع ہو گئے یہاں سے آگے یہاں سے ہریپور کا گاؤں شروع ہو گئے یہاں سے باقی ہے یہ ہمارا اوٹل ہے اچھا جا اسلو گریل کے نام سے تو آپ ادھر جو ہے عام دنوں میں رائش وغیرہ تو ہوتا ہوگا بہت بہت دنوں میں تو باقی یہ ہے کہ آگے پھر انشاءاللہ ہم کے پی کے کا علاقہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور آگے سے کے پی کے سٹارٹ ہو گیا تو یہاں سے اپٹا بات کتنا دور ہے تقریبا اپٹا بات کو تقریباً دیڑ گھنے کا رسہ بن جائے گا تو زشان بھائی سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں زشان بھائی آپ اسے بتا دیں گرائز کو اچھا جی اس وقت ہم ازلو گریل ہوتل کے بلکل ساتھ ہی کھڑے ہیں جہاں سے خیبر پختونخواہ کا ایریا شروع ہوتا ہے ہریپور کا اور ہم جا جا رہے ہیں وہ جگہ ہے اپٹا بات شہر اور وہاں پر ہم آپ جا کے آپ کو سارا کوئی بتائیں گے یہ بھائی یہاں کے مقامی ہیں یہ ساتھ ہی مسجد یہاں پہ ہم ابھی زہر کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد آگے کا سار پر جاری رکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمروین آپ کو دکھائیں گے کہ ویو کتنا پیارا ہے ابھی ہم پہاڑوں کے دامن میں کھڑے میں ہیں اور یہ ہریپور کا جو ہے گاؤں کوٹلا ہے اور آپ ہمیں در رکھنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ کو دکھایا جا سکے کہ گردوں نے واقعی خوبصورتی کتنی زیادہ ہے اور اس ٹائم اور بھی ٹیوریسٹ رائیڈر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ون بائی ون سے پوچھتے ہیں آج ان کا کیا پلان ہے یہ کدھر جانا چاہ رہے ہیں تو سر آپ کا کیا نام ہے میرا نام مبین ہے اور ہم آگے نوری جا رہے ہیں ہم دوست ہیں پارٹی وزارہ کرنے کے لئے آج سندے تھا اس لئے بہت اچھی جگہ ہے آئیں آپ یہاں پر وزٹ کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا سر آپ کا کیا نام ہے میرا نام عویس ہے آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں سر نوری جیسے کہ بتایا ہے مبین نے ہمارا ایک گروپ ہے ہم لوگوں نے کل پلان کیا تھا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی موسم ایسا ہے کہ آپ کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں سو سب سے بہتر جگہ یہ ہوتی ہے کہ پہاڑ کے کسی دامن میں کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں پر تھوڑا سا پانی وغیرہ بھی ہو سو وہ ایک منظر بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم لوگوں نے تو بقاعدہ جو ہے وہ ایک اپنے ساتھ دیکھ چا لیا ہے جس میں ہم لوگوں کو ونگز پارٹی ہم نے تو میرے کیمروین آپ کو دکھا سکتے ہیں فوڈ پانڈا والا ایک انہوں نے موٹر سائیکل رکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے کھانے کی تمام چیزیں رکھیں گے اس کا بیگ زیادہ ٹائٹ ہے تو اس کے اندر ہم نے کا سمان زیادہ ایجیسٹ ہو جائے گا اور آپ کو پتا ہے تھوڑا سا یہاں کا جو یہ یہ روڈ ہے یہاں پہ تھوڑا سا دو بندے جب بائیک پہ بیٹھتا تھوڑا ڈینجرس بھی ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ ہم اس کو اس طریقے سے پلان کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے سر تو حمزہ بھائی آپ کتہ سے بلانگ کرتے ہیں ہم اسلامباد سے بلانگ کرتا ہوں اور یہاں مبادی جو ٹیم ہے یہاں کرکٹ کی ٹیم ہے ہم آپ کرکٹ کھیلتے ہیں 0.084 میں ہمارا پلان بنا کے آؤٹنگیں کرتے ہیں اور ہمزان آرہا کرکٹ بھی نہیں تو ہمزان سے پہلے ایک دن آؤٹنگ کرنا ہے تو نوری کتنا دور ہے یہاں سے تقریباً آدھا گھنٹہ لے گا پھر وہاں سے آگے ہمیں ہرکنگ کرنے پڑے گی ایک کلومیٹر پہ ہم تو ادھر جا رہے ہیں ہم ریلہ وارٹر فال آپ چلیں ہمارے ساتھ چلیں ہم ریلہ وارٹر کتنا دور ہے یہاں سے تقریباً 43 کلومیٹر بتا رہا ہے یہاں سے اچھا گھنٹہ ٹھٹ گھنٹہ لگ جائے چلیں ہم جانگ کریں گے اسلام علیکم جائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو روڈ نظر آ رہی اوپر میری جانب تو ادھر سے ہم نے موف کیا تھا ہم آئے تھے ہریپور کے راستے میں وہاں سے ہم جو ہے کوٹلا گاؤں وہاں سے ہم نے کور کیا کور کرنے کے بعد ہم فیل وقت نیچے کی طرف آ رہے ہیں ابھی ہم فیل وقت جو ہے جبری کی علاقے میں پہنچ گئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرد و نماغ کا علاقہ ماشاءاللہ بہت زیادہ پیارا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہاڑ ہیں جنہوں نے اس وادی کو کور کیا ہے اور آس پاس دیکھ سکتے ہیں کہ ویو بہت اچھا ہے اور لوگوں کے مکانات آپ کو نظر آئیں گے اگر آپ بیک سائٹ پر دیکھتے ہیں بہت پیارے مکانات ہیں اور یہ علاقہ خاص طور پر جو ہے فیسینیٹنگ ہے آپ لوگ آئیں اندر اور یقین مانے جو روڈز ہم نے کور کیا ہیں اس کا ہم ویو اس طرح تو نہیں لے سکے لیکن بہت پیارا گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ اور اسلامباد کی گورنمنٹ نے اس علاقے پر توجہ دی بھی ہے تو جب بھی آپ آئیں گے تو آپ کو ایک اچھا منظر نظر آئے گا ابھی ہمارا سفر تقریباً تین تیس کلومیٹر کا رہ گیا ہے اس کے بعد ہم سجی کورٹ وارٹر فال پوچیں گے تو آپ کو ادھر کے بھی مناظر دکھائیں گے stay tuned with us